اسلامک سکولرز کے پیانات سننے کے لیے ہمارے اوفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے تو جو بچوں نے سنے وہ واپس اس سے بھی زیادہ واضح مثال میں ایک جگہ پہ تھا اور ایک بزرگ اپنے پوتے کو اٹھا کے لائے پروفیسر صاحب اس کو دم کر دیں میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے کہنے لگے جی دو پرابلمز ایک جید بہت کر دا پیور یہ لبولہ جاتا ہوں گا جید بہت کر دا دوسرا پھکڑ بڑے توڑ دا پتہ نہیں آپ سمجھے کے نہیں سمجھے گالی کی بہت دیتا ہے اور پھکڑ گالی کی سپرلٹیو ڈگری ہے آخری فان کیا بات ہے جی جو ایک دفعہ بولتا میں نے کہا جی دم کرنا جی میں نے کہا اس کو گھر چھوڑ کے ہیں پھر دم کر دے کہنے ہوائی دم کرنے میں نے کہا نہیں دم اس کو نہیں ہونا دم آپ کو ہونا لے دار کسے دی دو خدی پروفیسر کڑن کسے دی لگا یہ عجیب ڈاکٹری ہے میں نے کہا جی میں مزاک نہیں کر رہا میں سیریس ہوں میں نے سفر کرنا ہے آپ اس کو چھوڑ کے آئیں اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا چھوڑ کے آئے اور بیٹھ گئے جی وہاں میں نے پوچھا تھا آپ بھی پوچھئے دنیا کو پوری ورڈ میں ڈھونڈی ہے یہ پرابلم والدین کے ساتھ ہے جب خود تربیتی آفتہ نہیں ہے اور انہیں اچھے برے کی پہچان نہیں ہے تو بچوں کو کیا دیں گے الزام تو جائے گا بچوں پر بچے غلط ہیں گالی دیتے ہیں فضول بکتے ہیں یاوہ گوئی کرتے ہیں ایسے ویسے ہے لیکن یاد رکھئے پہلے میں اپنی غلطیاں دور کروں گا تو صحیح مربی بنوں گا جب میں صحیح مربی نہیں ہوں تو میری تربیت کیسے صحیح ہوگی وہی ہوا آگے بیٹھے کریں دم میں نے پوچھا جی ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالیں اس کے بعد دم کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا جس برطن میں آپ سالن ڈال کے مہمان کو دیتے ہیں یا خود کھاتے ہیں اس برطن کو کیا کہتے ہیں کہنے لگے ادھر دامنال کیتا لوگ میں نے کہا چلیں معذرت کے ساتھ بولیں کہنے لگے یہ اسی کولی کہنی ہے کولی میں نے کہا کوئی اور نام سناو بڑھوں سے بولے کے میں نے فین اس لئے بند کروایا تھا کہ شور نہیں آیا لیکن وہ شاید یہ ہلکا سا چلا دیں ادھر رہے تھا شکریہ کہنے لگے جی کولی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی دوسرا نام میں جس سوسیٹی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف ایک سوسیٹی نہیں ہے ہم انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے اپنے تھوڑے بہت طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن مسائل ایک جیسے شروع سے چلے آ رہے ہیں کہا جی میری ایک بیٹی رہتی ہے مزفرگڑ میں وہ کیا کہتے ہیں وہ منگری بولتے ہیں منگری منگور میں نے کہا کوئی اور نام سناو کہنے لگے یہ ایک بیٹی کی شادی بہاول پر سائٹ پہ ہوئی ہے وہ اس کو کٹوری کہتے ہیں کٹورا یا کٹوری میں نے کہا کوئی اور نام کہنے لگے بس کر دو میں نے کہا نہیں پھر بھی کہتے ہیں جی ایک تھی کسور ویائی ہے وہ چھنی بولتے ہیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کتنے نام سنے ایک برتن کے کولی بھی کٹوری بھی چھنی بھی منگری بھی جس میں پانی پیتے ہو اسے کیا کہتے ہو گلاس میں نے کہا مزفرگڑ والے گلاس بہاول پر والے گلاس کسور والے گلاس میں نے کہا کوئی اور نام اوکی ادھا جی بڑھ دیاں تو سنے آنے ہی تھی تینوں پیویں دسان جب میں نے بڑھوں سے وہ لفظ سنے ہی نہیں تو میں کیسے بولوں میں نے کہا جناب دم ہو گیا ہے محسوس ہوا کہتے نہیں میں نے کہا بچے کا کہہ رہے تھے کہ وہ پھکڑ بڑے تولتا ہے جناب جو لفظ گھر میں بولے گئے ہیں وہی آپ کو واپس کر رہا ہے اگر گھر میں گالی اور پھکڑ نہ تولے بولے جاتے تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آتا ہے آپ کو تو گلاس کا دوسرا نام نہیں آتا حالانکہ تین ہزار چونسٹھ زبانوں میں اس کا اپنا اپنا نام ہے لیکن چونکہ سنا نہیں اس لئے آپ جانتے نہیں پہلا دم پہلا علاج یہ ہے کہ مربی کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے اسے پتہ ہو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہمارے وہ زرگ کرتے نہیں تھے بچوں کو بڑوں کی محفل میں بسوقات نہیں بیٹھنے دیتے تھے کیونکہ وہ موقع بیٹھنے والا نہیں تو وہ ان کے سننے والا نہیں وہ ان کی عمر اور ایڈ سے بڑی بات ہے آج کل ایک بڑی تساؤل ہو جی بچوں سے کچھ چھپا نہیں رہنا چاہیے کل کو جو ان کو پتا چلنا ہے آج بتا دو پوری ورڈ میں یہی ہے نا ایک تھیم کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو یہ یہ جو ہے ایڈوکیشن دیجئے سیکھ کبھی پتا ہونا چاہیے فلاں تیرے رب نے ہر چیز فطرت کے ساتھ عمر کے ساتھ رکھی ہے ایک سوال ہو بھی تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے تربیت کا حصہ ہے